اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بائنیس کے آٹو انویسٹ کے فیچر کے بارے میں اور ابھی آپ کو موبائل کی سکرین پہ آٹو انویسٹ کے فیچر کو یوز بھی کر کے دکھاؤں گا اس فیچر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کوائن پہ انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے اور یہ انویسمنٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے ویکلی بیسس پہ ہوتی ہے اور آرلی بیسس پہ ہوتی ہے مطلب کہ ایک دم انویسمنٹ یہ نہیں ہوتی سپوز کہ اگر آپ نے ہنڈرڈ ڈالر کے بیٹی سی بائی کی ہیں اور آپ نے ڈیلی پیکج سیلیکٹ کر دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہنڈرڈ ڈالر جو ہے وہ بیٹی سی میں آپ کے انویسٹ ہو جائیں اور یہ انویسٹ ہوں دس دنوں میں تو ڈیلی جو ہے آپ کے ٹین ڈالر بیٹی سی میں انویسٹ ہوتے جائیں گے مطلب کہ 10 ڈالرس جو ہے وہ بیٹی سی آپ ڈیلی بائک کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے آپ ویکلی پیکج بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آرلی پیکج بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا پروفٹ ہوتا ہے یا پھر لوس ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا رہتا ہے اس کے علاوہ یہ جو فیچر ہے اس کو یوز کرنے کے لیے آپ نے جو ہے سٹرانگ کوئنس جو ہیں ان کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں آٹو انویس کے فیچر کو یوز کرتے ہوئے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ٹاپ ٹین کوئنس جو ہیں وہ ان میں سے آپ کوئی کوئنس سیلیکٹ کریں سپوز بیٹی سی ہو گیا سولانا ہو گیا ایتھیریم ہو گیا اور اگر آپ سٹرانگ کوئنس کو سیلیکٹ کرتے ہیں آٹو انویسمنٹ کے لیے تو آپ کے پروفٹ کے زیادہ چانچس ہوتے ہیں اور آپ نے کوئی بھی نیو کوئنس میں آٹو انویسمنٹ نہیں کرنی کیونکہ نیو کوئنس جب لانچ ہوتے ہیں کافی لو چلے جاتی ہے تو آپ نے سٹرانگ کوئنس پہ انویس کرنا ہے اور اگر آپ آٹو انویس کا فیچر یوز کرتے ہوئے کوئی بھی کوئن بائی کرتے ہیں تو بنائس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیلی بیسس پہ یا پھر ویکلی بیسس پہ اس کوئن کو بائی کرتا رہے گا اور آپ بشک سوئے ہوں یا اٹھے ہوں بنائس آٹومیٹکلی اس کوئن کو ڈیلی بیسس پہ یا پھر ویکلی بیسس پہ بائی کرتا رہے گا ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ نے ویکلی پیکج سیلیکٹ کیا یا پھر ڈیلی سیلیکٹ کیا اور اسی طرح آرڈی پیکج بھی اویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس کی ٹریڈنگ فی زیرو ہوتی ہے مطلب کہ جب بھی آٹو انویسمنٹ کے تھو آپ کا کوئی بھی کوئن بائی ہوتا ہے تو آپ کی ٹریڈنگ فی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں لگتی اور آپ یہ فیچر جو ہے یہ یوز کر سکتے ہیں اور سٹرونگ کوئنز جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ آپ نے صرف بائی کرنے آٹو انویس کے فیچر کو یوز کرتے ہوئے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پہ اور سیکھتے ہیں آٹو انویس کے فیچر کو بائنیس پہ تو بائنیس کی اپلیکیشن میں نے اوپن کر لی ہے اور ٹاپ لیفٹ کارنر پہ آپ کو ادھر آئیکن نظر آئے گا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ بائنیس کا جو آئیکن اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ادھر میرا اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے اور ادھر نیچے ویریفائیڈ لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ نے اکاؤنٹ بنا کے ویریفائیڈ اس کو ضرور کر لینا ہے اس کے بعد ادھر آپ کو نیچے مور سروسز کی اپشن آتی ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کو مور اپشنز ادھر شو ہوں گی اور ادھر ٹریڈ والے سیکشن میں آپ کو آٹو انویس کی اپشن شو ہوتی ہے ادھر سے آپ اس پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اس طرح سے شو ہوگا اور اس کے بعد جو ہے بی ٹی سی ایتھیریم اور آپ یہ جو ڈیفرینٹ کوئنز ہیں ان میں آٹو انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور سپوز میں انویسٹ کرتا ہوں بی ٹی سی میں تو اس کے لیے بی ٹی سی کے آگے کریئٹ لکھا ہوا ہے تو میں کریئٹ پہ کلک کروں گا اسی طرح آپ نے جس بھی کوئن میں آٹو انویسٹ کرنا ہوگا اس کے آگے جو کریئٹ لکھا ہوگا اس پہ آپ کلک کر دیں گے میں بی ٹی سی میں آٹو انویسٹ کرتا ہوں تو بی ٹی سی کے آگے یہ کریئٹ کی اپشن پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہ مزید ڈیٹیلز شو ہوں گی اور مجھے پلان شو ہوگا اب دیکھیں نیم آف پلان جو ہے یہ اپشنل ہے آپ کوئی پلان کا نام بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ادھر جو ہے آپ کو کوئن ایلوکیشن کے نیچے یہ دیکھیں بی ٹی سی کی آپشن شو ہو رہی ہے اور ادھر سے آگے ہنڈرڈ پرسنٹ لکھا ہوا آ رہے ہیں کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کیا اماؤنٹ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد نیچے آتا ہے انویسمنٹ اماؤنٹ تو اس سپوز آپ ادھر سے کر لیتے ہیں ٹوئنٹی ڈالر تو میں نے ٹوئنٹی ڈالر کر دی ہے اور نیچے جو ہے اویلیبل یو ایسٹی ٹی شو ہو رہے ہیں آپ کو 42.41 یو ایسٹی ٹی میرے پاس اویلیبل ہے اور یہ آپ کے پاس سپوٹ میں اویلیبل ہونے چاہیے تو سپوٹ میں جو آپ کے اویلیبل ہوں گے ان میں سے ہی انویسٹ ہوں گے تو اگر آپ کے پاس فنڈنگ میں ہے تو فنڈنگ میں تو آپ کے پیسے سیف ہوتے ہیں تو اگر آپ نے آٹو انویسٹ کرنا ہے تو آپ کو پہلے فنڈنگ سے سپورٹ میں ڈالرز کنورٹ کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد ادھر میں نے ٹونٹی لکھ دی ہے اور یو ایس ٹیٹی آگیا ہے اور نیچے آرہے ہیں ریکرنگ سائیکل مطلب کہ آپ کے انویسٹ ڈیلی ہوتے جائیں یا پھر ون ٹائم ہوں یہ دیکھیں میں آن کرتا ہوں یہ ون ٹائم والے فیچر کو تو دیکھیں نیچے آپشن کوئی بھی شو نہیں ہو رہی مطلب کہ اگر آپ ون ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ون ٹائم والے فیچر کو آن کر دینا ہے تو آپ کے صرف ٹونٹی ڈالر ہی انویسٹ ہوں گے میں اس کو آف کر دیتا ہوں کیونکہ میں ڈیلی انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور ادھر دیکھیں ڈیلی جو ہے نا ڈیلی بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ویکلی بھی اور ڈیلی کی آپشن پہ میں کلک کرتا ہوں تو مجھے کافی آپشنز شو ہو رہی ہیں دیکھیں ون اور فور اور ڈیلی ویکلی تو آپ ویکلی بھی انویسٹ کر سکتے ہیں منتلی بھی اور لی بھی تو ڈیلی کی آپشن جو ہے وہ بہتر ہے وہ میں سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اب یہ ہوگا اور بی ٹی سی میں جو ٹونٹی ڈالر ہے وہ میرے ابھی انویسٹ ہو جائیں گے مطلب کہ ٹونٹی ڈالر کے بی ٹی سی میرے ابھی بھائے ہو جائیں گے اور ٹونٹی ڈالر کے ہی کل بھائے ہو جائیں گے کیونکہ میں نے daily plan select کی ہے اور یہ کسی بھی time آپ cancel بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد next پہ میں click کر رہا ہوں اور مزید مجھے پھر ادھر سے details show ہو جائیں یہ دیکھیں next پہ click کی ہے اور یہ دیکھیں top پہ مجھے show کر رہا ہے کہ spot wallet میں سے ہی میرے $20 deduct ہوں گے ادھر tick کیا ہوئے اور نیچے جو آ رہا ہے ادھر بھی spot ہے اور نیچے جو آ رہا ہے recurring cycle مطلب کہ daily 2 بجے میرے جو $20 ہے اس کے btc buy ہو جائیں گے اور amount per period جو ہے وہ $20 مطلب کہ $20 کے daily میرے btc buy ہوں گے اور اگر جو ہے میں نے اب invest کرنا ہے اس میں تو میں confirm پہ click کروں گا اور اس کے بعد جو ہے اس پہ بھی tick کر دوں گا اس پہ بھی اور ان تینوں پہ tick کر دوں گا کہ I agree to terms and conditions اور اس کے بعد confirm پہ click کر دینا ہے یہ دیکھیں plan scheduled successfully تو میری auto investment ہو گئی ہے btc میں اور دیکھیں name of plan آ رہا ہے btc اور create date بھی آ رہی ہے subscription amount بھی آ رہی ہے $20 آپ اس میں $1 بھی کر سکتے ہیں $2 بھی کر سکتے ہیں $1 سے start ہوتا ہے تو depend کرتا ہے کہ آپ کتنے ڈالر جو ہے وہ invest کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی coin میں auto investment کر سکتے ہیں اب جو میرا plan ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ view my plan پہ میں click کروں گا تو مجھے plan کی details show ہو جائیں گی دیکھتے ہیں کیا details ہیں اور یہ دیکھیں ادھر دیکھیں مجھے show ہو رہا ہے ok کر دیں گے یہ دیکھیں status ongoing آ رہا ہے اور amount per period $20 daily بھی آگے لکھا ہوا آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے view details پہ بھی آپ click کر سکتے ہیں اور مزید details یہ دیکھیں ادھر سے آپ کو show ہو رہی ہے ongoing آ رہا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ strong coins بھی auto invest کریں اور اس پہ آپ کے profit کے زیادہ chances ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کبھی بھی یہ plan cancel کرنا چاہتے ہیں تو فوراں آپ cancel کر سکتے ہیں یہ دیکھیں remove plan پہ میں click کرتا ہوں تو میرا plan جو ہے وہ remove ہو جائے گا ok پہ click کرتا ہوں تو اس طرح سے دیکھیں my portfolio کے نیچے zero آ رہا ہے کیونکہ میں نے ابھی create کیا تھا plan اور ابھی میں نے اس کو cancel کر دیا تو آپ کبھی بھی cancel بھی کر سکتے ہیں اور ادھر profit and loss ادھر آ رہا ہے zero کیونکہ میں نے ابھی plan بنایا تھا اور اسے cancel کر دیا ہے تو اگر آپ کچھ دن کے لیے یہ plan چلائیں گے تو آپ کو ادھر profit یا loss جو بھی ہوگا وہ ادھر show ہوگا تو hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی auto investment کی binance میں تو یہ سینہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں نیو ہے تو چینل کو subscribe کر لیں میں اسی طرح کی binance اور online earnings related ویڈیوز بناتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں